تو ہم جات ہیں پیچھے اٹنے والی ہم پھر ٹرائی کریں ہم کرتے رہیں گے جب تک جیت کر چھوڑیں ہمارے بھارت میں ایک جاتی ہے جس کو جات کہتے ہیں جاتوں کے بارے میں انگریز یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی طاقت بہت ہے اس لیے انہوں نے جات ریجیمنٹ بنایا آپ کو معلوم ہے جات ریجیمنٹ ایسے ہی جاتوں کے پیرلل مہاراشٹو میں ہے مراتھا وہ بھی ایک طرح سے جاتی ہیں تو مراتھا ریجیمنٹ بنایا جات ریجیمنٹ بنایا کیونکہ ان میں طاقت بہت ہے ان کا جو ڈی ای نی ہے نا بہت سپیشل قسم کا ہے لڑنا لڑانا مارنا مرنا ان کو اس میں مجا آتا ہے کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے ہاں کسی کے لیے بھی جان دے دیں گے ایسے لوگ تو جاتوں کو انگریزوں نے لکھ مارا اور کانونٹ اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے انگریزوں کے جر خرید گلام اب یہ بچے بار بار پڑھ رہے ہیں روز روز پڑھ رہے ہیں روز روز پڑھ رہے ہیں تو تھوڑے دن میں مانی لیں گے کہ ہاں وغت سنگھ تو آتنک وادی تھا اودھم سنگھ بھی آتنک وادی تھا کیونکہ ایک جھوٹ کو آپ بار بار کہو بار بار کہو بار بار کہو تو دس بیس سال میں ستی تو ہوئی جائے گا ایک انگریزوں کے سکول کی ہسٹری کی کتاب میں میں پڑھ کے آیا اور وہ کتاب میں نے سنہال کے رکھی ہوئی ہے جھانسی کرانی لکشوی بھائی نے بھارت کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا اور اس کا جیون چرطر لکھا گیا ہے کہ وہ ایک انگریز ادھکاری جون لیک کے پریم اور محبت میں ہی فسی رہی جندگی بار جھانسی کرانی لکشوی بھائی کے بارے ایسی سب چیزیں پڑھا ہی جا رہی ہیں کہ موگلوں نے ساسن کیا انگریزوں نے ساسن کیا لیکن جاڑ سماج نے کبھی بھی اپنی دھرم اور سانسکرتی کو نہیں چھوڑا لڑتے رہے جوزتے رہے نہ جھکے نہ ٹوٹے اور نہیں ان کے سامنے کا کہ انہوں نے سمر پڑھ کے اپنی سانسکرتی کو بچائے رہنے اور بھوٹ سارے اس سماج نے کیا ہے ہم اس کے لئے اس سماج سے جڑے بھی سبھی پوروچوں کا ویلندن کرتے ہیں جہاں انگریزوں کی چھاونیاں ہیں اور اکتیس مئی کو ایک ساتھ بگاوت کریں گے لیکن اس میں ایک چھوٹی سی گڑھ بڑ ہو گئی کہ تاریخ تیہ ہوئی تھی اکتیس مئی اٹھارہ سو ستاون یہ میرٹ کے لوگوں نے کچھ جلدواجی کر دی اور جو کام اکتیس مئی کو شروع ہونا تھا وہ دس مئی کو ہی چالو کر دیا میرٹ والے تھوڑے جیادہ اوبال والے لوگ ہیں یہ جو علاقہ ہے نا میرٹ مزفر نگر یہ جاٹ جاتی سموں کا علاقہ ہے اور جاٹ جاتی سموں کے بارے میں انگریز خود مانتے ہیں بہت پراکرمی بہت دیر جاٹوں کے بارے میں انگریزوں کی سنصد میں جب بحث ہوتی تھی تو انگریز کہا کرتے تھے ایک جاٹ دس انگریزوں کے برابر ہے تو یہ جاٹ سموں جاتی جاتی کا علاقہ ہے میرٹ تو یہ لوگ تھوڑے اتاولے ہو گئے ان کا خون زیادہ اوبال گیا ان کے خون پر ان کا کنٹرول نہیں رہا دس مئی کو ہی سارا کھیل انہوں نے شروع کر دیا اور دس مئی کی شام پانچ بجے انگریزوں کی پوری چھاونی کو آگ لگا دی انہوں نے میرٹ اور کرانتی کی شروعات ہو گئی گصہ کس بات پہ آیا میرٹ کے ناغرکوں کو انگریزوں کی چھاونیاں جلا دینے کا اتنا گصہ کہاں سے پیدا ہو گیا گصہ پیدا ہوا منگل پانڈے کو انگریزوں نے فانسی دے دی تھی آٹھ اپریل سوری گل آٹھ مئی اٹھارے سو ستاون کو انگریزوں نے منگل پانڈے کو فانسی دے دی تھی بیرک پور میں اور وہ خبر دس مئی اٹھارے سو ستاون کو میرٹ تک پہنچ گئی اور وہ خبر پہ گصہ آیا اور انگریزوں نے منگل پانڈے کو فانسی کیوں دی تھی آپ سب ہی جانتے ہیں